السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین خوش رکھے خیر و آفیت میں رکھے سوال بڑا ہی اہم ہے اور وہ یہ کہ بعض ائمہ مساجد آج کل فرض نمازوں کے بعد دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے مدارس مساجد اور خانقاہوں کی حفاظت فرماؤں تو خانقاہ کی اسلام میں کیا حیثیت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ خانقاہ دراصل فارسی الاصل ہے خانگاہ خان گاہ اصل میں ہے اسی کو معرب خانقاہ کر دیا گیا ہے اس کی ابتداء ابن الفارز صوفی اور اسی طرح سے دگر صوفیوں نے ایجاد کیا ہے قرن اول قرن ثانی اور قرن ثالث خیر الناس قرنی ثم اللہزین یلونہم ثم اللہزین یلونہم تینوں زمانوں میں خانقاہ کا نام و نشان تک نہ تھا صوفیہ کوفیہ اور شیعہ کی ایجاد ہے یاد رکھے گا صوفیہ کوفیہ اور شیعہ کی ایجاد ہے اور جس طرح سے ہم ہندووں کے ہاں کٹیا دیکھتے ہیں کٹیا کٹیا ہی کی طرح سے خانقاہ بھی ہے اسلام میں عبادت کی جگہ مسجد ہے خانقاہ نہیں بعض ملکوں میں اسی کو خلوہ بولتے ہیں خلوہ دگر ملکوں میں زاویہ بولتے ہیں زاویہ لیکن خانقاہ مجوسیت اور فارسیت اور شیعیت کی وجہ سے رائج ہے یہاں تک کہ عربی میں اب اس کا خانقاہ خانقاہ بھی بن گیا ہے خانقاہ کی جمع خانقاہ جبکہ اسلام میں صحابہ کے درمیان طابعین کے درمیان نام و نشان تک نہیں تھا آج جو لوگ خانقاہ سے منصوب ہیں یہ وہی صوفیہ کوفیہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں جن کو نہ قرآن سے کوئی مطلب ہے اور نہ نبی کی سنت سے کوئی مطلب ہے اور نہ صحابہ کے منحج سے کوئی سروکار ہے بلکہ یہ اپنے نفس سے ایجاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں یعنی ان کی ایسے جیسے کسی نے کہا تھا نہ پیرویے قیس نہ فرہاد کریں گے کچھ اور ہی طرز جنو ایجاد کریں گے تو انہوں نے مسجد کو ویران کیا اور اور خندرات میں خانقاہ بنایا خندرات میں خانقاہ کٹیا بنایا کٹیا اس لئے کسی کو دیکھیں گے کہ فلاں پہاڑ کے اوپر تو کوئی سمندر کے بیچ میں جیسے ممبر میں دیکھیں آپ کلیان میں آپ دیکھ لیجئے کہاں کٹیا ہے ایسی جگہ پہ کٹیا ہے جہاں پر جانا بھی دشوار ہے جہاں پہ جانا بھی بہت ہی مشکل ہے ایسی جگہوں پہ یہ خانقاہ بنائے ہوئے مزار بنائے ہوئے نہ جماعت سے کوئی مطلب ہے اور نہ جمعہ سے کوئی مطلب ہے بلکہ بیابان میں بیابان میں کٹیا جمانا ان صوفیوں کا کام ہے اسی لئے کہا جاتا ہے بدھست اور جینمت سے شعیت اور رافضیت سے ملا کر چونچوں کا مربع بنایا گیا ہے یہ تصوف تصوف کا اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اور نہ ہی مساجد سے کچھ لینا دینا ہے اور نہ پنج وقتہ نمازوں کی ان کو فکر ہے بلکہ دھیان گیان اور ریاضت سے ان کو مطلب ہے اسی لئے یہ خانقاہ کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں اور بعض صوفیہ تو نماز کا بھی روزے کا بھی توحید کا بھی مزاک اُرائے کرتے تھے مزاک تک بناتے تو جو خانقاہ میں تربیت پائے جمعہ اور جماعت سے دور رہے وہ اسلام کیسے ہو سکتا ہے کٹیا بنا کر جنگل میں ویران میں پہاڑوں میں یہ کس کس سنت ہے ظاہر سی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کے بیچ میں رہا کرتے تھے گالیاں سنا کرتے تھے گالیاں سجدے میں اونٹ کی اوج کہاں رکھے مسجد کے اندر تو ان صوفیہ نے مسجد سے رشتہ توڑا ہے کٹیا بنایا ہے خانقاہ جس کا نام رکھا ہے اور بڑے بڑے القاب کسی کو قطب کسی کو عبدال کسی کو غوث یہ سب مراتب اور پھر آپ نے جو ذکر کیا ہے کہ یہ سلسلہ چشتیا ہے قادریہ ہے وردیہ ہے بن وردیہ ہے یہ سب ڈھکوصلہ بازیاں ہیں اسلام سے ان سلسلوں کا کوئی واسطہ نہیں کوئی لینا دینا نہیں جیسے خانقاہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اسلام سے